بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیارے بہنوں اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جیسے چاہتا ہوں پہ حساب عطا کرتا ہوں یاد رہے کہ کمی ہمارے مانگنے میں ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے دروازے تو ہر دم کھڑے ہیں اور پھر رمضان کا مہینہ تو ہے ہی دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ رب العزت سے اپنے مرادے پوری کروانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے پریشانیوں کو اللہ کی ذات سے قبول کروالیں اللہ تعالیٰ سے رزق اور رزق کی برکت مانگ لیں آج کی ویڈیو میں رمضان المبارکینے کا ایک اور مجرب اور خاص عمل آپ کے لئے پیش کرنے جا رہی ہوں اگر فقیر بھی اس عمل کو کرے گا تو گنی ہو جائے گا انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی اور یہ عمل بہت ہی لا جواب ہے رمضان میں اس عمل کو اگر آپ اپنا معامل بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کو تنگی نہیں ہوگی اور آپ کا شمار دینے والوں میں ہو جائے گا آپ گنی ہو جائیں گے وزیفہ کیسے کرنا ہے مکمل طریق آپ کو بتاؤں گی اور اس وزیفے سے جوڑی آپ کو ایک کارگزاری بھی ویڈیو میں شامل کروں گی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کی ذات گفور الرحیم ذات ہے جس نے اپنے بندوں کی بخشیش کے لئے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشیش فرماتا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ مغفرت اور بخشیش اسی کی ہوتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے بگر طلب کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی لئے چاہئے کہ اس مہینے میں نماز کی مکمل پابند کی جائے روزے میں کسی قسم کے کوتہ ہی نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی حضور صدر ریز ہو کر اللہ سے دعا مانگی جائے آج کا ہمارا وظیفہ اللہ رب العزت کے صفات نام یا گنیوں کا وظیفہ ہے وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ کو اس وظیفے سے جڑی کارگزاری سناتے ہوں یہ کارگزاری سن لیجئے جو ایک بھائی نے یوں شیئر کی ہے مہترم اسلامیک دنیا اسلام علیکم اسلامیک دنیا دو ہزار اکیس کے ماہ رمضان کے کارگزاری جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اسی رمضان کے بات ہے کہ میرا ایک کزن میری ایک پریشانی میں آ گیا تھا میرا ایک روحانے بزرگ سے تعلق تھا اور ان دنوں میری نوکری مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھی اور وہ روحانی شخصیت بھی مسجد نبوی میں موجود ہوتی تھی میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے یہ عمل بتا ہے کہ آپ نے ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد گیارہ بار درود پاک اور ایک بار تذبیح فاطمہ پڑھ کر ایک تذبیح یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا اللہوں کی پڑھنی ہے دوبارہ بتاتی ہوں ایک تذبیح یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے ہر قسم کی تنگی دور ہوگی رزق میں برکت ہوگی اور جس بھی پریشانی کے لیے کریں گے وہ پریشانی ختم ہوگی اسلامی دنیا میرے دوست نے یہ عمل شروع کیا اس کو بہت فائدہ ہوا وہ دوست بتانے لگا کہ مجھے بیس لاکھ کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی لاکھ اس عمل کی وجہ سے عطا کیے اب میں اس چیز کو کیا نام دوں ہم دوسروں کو فائدہ دے کر خوشی حاصل کیوں نہیں کرتے حالانکہ مخلوق خدا کے کام بنا کر جو خوشی ملتی ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملتی ہے اور کارگزارے بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ اس طرح کی ہے کہ کالج میں ہمارا ایک دوست کم پڑھتا تھا اپنی دکان پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا مگر وہ پڑھائی میں بھی خوب نمبر لیتا اور دوبارہ میں خوب چمک دمک تھی آیت نمبر 89 بتائی کہ اس آیت میں میری کامیابیاں ہیں پیارے بھائی اور میری بہنوں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیسی طاقت ہے یہ وظیفہ بہت ہی لا جواب وظیفہ ہے اس کی بڑی برکات ہیں جو کہ آپ نے اپنی کارگزارے میں بتائیں آپ نے یہ وظیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے اس کی برکت سے آپ کی ساری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ وظیفہ کیونکہ ہر نماز کے بات کا ہے اس لئے ضروری ہے کہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے اور نماز کے بعد اس وظیفے کو لازمی کیا جائے پھر آپ خود اس وظیفے کی برکات کو سنیں گے جس بھی ضرورت کے لیے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ وظیفے کا طریقہ آپ نے کارگزاری میں سنا ہے وظیفے کی طریب آپ نے یہی رکھنی ہے جیسے آپ نماز سے فارق ہو جائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کر لیں سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی انگلیوں پر آپ نے تذبیح فاتح پڑھنی ہے اور پھر ایک تذبیح یعنی سو مرتبہ آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہو پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ لینی ہے جو بھی اللہ جو بھی اللہ تعالی سے مانگنا ہے مانگ لیں ہر نماز کے بعد اس عمل کو دہرائیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مراد کیسے پوری ہوتی ہے اور آپ کی فقیری کیسے بادشاہی میں بدلتی ہے میری بہنِ گھر پر اس وظیفے کو کریں اور میرے بھائی نماز بھی مسجد میں پڑھیں اور وظیفہ بھی مسجد میں ہی کریں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں جتنا یقین کے ساتھ اور فابندی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں کہ اتنا ہی جلد آپ کو نتیجے دیکھنے کو ملیں گے لہٰذا پوری ایکین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں یہاں آپ کو تذبیح فاتح کے کلمات کی فضیلت بتاتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات سے کہ جس پر سورج تلو ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں یعنی اللہ پاک ہے ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2695 اسی طرح رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ والا اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا حولہ ولا قواتہ اللہ باللہ کہے گا تو اس کی چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر جس سمندرے کے جھاک کی طرح بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاو اسلحہ ڈھالیں تھام لو صحابہ اگرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا کہ آج دشمن آ گیا ہے کہ ہم اپنا ہتیار و بچاو اکتیار کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دشمن تو نہیں آیا لیکن تم جہنم سے اپنا بچاو اکتیار کر لو اور وہ یہ ہے کہ تم کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پیارے بھائی اور میری بہنوں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا آپ بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ حافظ موسیقی